اب دوسری بات آپ سنیے یہ عالم اصباب ہے دوسری جہت میں آپ کی خدمت مرس کرنا ہوں یہ عالم اصباب ہے میرے دوستو پیغام دے رہا ہوں یہ تقریر نہیں ہے ڈسکیشن ہو رہا ہے بھولے ہوئے سبق کو ہم یاد کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے اس بات کو دوسری بات نوجوان دوست میری بات سنیں جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ عالم جو ہے و عالم اصباب ہے تاثیر خدا کی ہوتی ہے ظاہر سبب میں ہوتی ہے سمجھ رہے میری بات تاثیر خدا کی ہوتی ہے ظاہر سبب میں ہوتی ہے مثال کے طور پر بارش خدا دیتا ہے لیکن بادل کو سبب بناتا ہے ٹھیک ہے سبزہ خدا اگاتا ہے لیکن موسم کو سبب بناتا ہے اناج خدا تمہیں دیتا ہے لیکن کھیتی باری اور فارمر کا پورا نظام فارنک کا پورا نظام اس کو سبب بناتا ہے اولاد خدا دیتا ہے ماباک کو سبب بناتا ہے رب سبب کا محتاج نہیں ہے لیکن اس کا یہ قانون ہے دیتا ہوئی ہے دلوات اصول کے ذریعے ادھر مجھے سرکارِ آلہ حضرت پھر محلی شاہ صاحب کا جملہ یاد آتا ہے آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ ولی سے مدد مانتے ہیں فرما فرما اللہ سے بھی مدد مانتے ہیں فرما ہے آپ سیدنا پھر محلی شاہ صاحب کو دو جانتے ہیں ان کے علمی کمالات سے دنیا واقف ہے اور ان کے کمالات کو ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں صرف چشتیائی میدان میں موجود ہے ان کی تحقیق ابو لوہا جو انہیں انیس سو دو میں منوایا اور بڑی بڑی شخصیات چھوکی یہاں تک کہ قدر مدینہ زیاؤدین مدنی اے رحمانے برملائیہ کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ فاضرِ بریلی ان کی کتابوں کو چومتے تھے اور اپنی مجمع میں ان کے ذکر کو آم کرتے تھے یہ قدر مدینہ کے ملفوظ میں سے ہے تو رضی حضرات جو بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں اس کو ہاں کہ قدر مدینہ علی رحمان خلیفہ امام اہل سون فاضرِ بریلی وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ امام احمد رضا فاضرِ بریلی مجدد دارہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی تحقیقات اور ان کتابوں کو چومتے اور اپنے مجمع میں اس تحقیق کے انفرادی انداز اور واحبان کے لئے کہتے ہیں اور یقیناً پیر صاحب خود بھی مجدد ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے یعنی ناموسِ مصطفیٰ قلعہِ مصطفیٰ کے محافظین مختلف جہروں سے حفاظت کر رہے ہیں کچھ پنجام میں رہ کر حفاظت کر رہے ہیں کچھ ان کے سرزمین پر حفاظت کر رہے ہیں تو لہذا ان کے وجود اور ان کے پیدا ہونے کی جگائیں مختلف ہیں ان کی فکریں ایک ہوتی ہیں لہذا ہمیں بزرگوں میں بندربانٹ نہیں کرنا چاہیے ان کی فکریں ایک ہوتی ہیں کوئی سرہند میں آتا ہے کوئی خیر آباد میں آتا ہے کوئی دہلی میں آتا ہے کوئی کورڑا میں آتا ہے کوئی بریلی میں آتا ہے آتے مختلف جگہ اوپر لیں کام ایک ہی ہوتا ہے کام بولیے ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے تحفظ ناموس رسالت حضور کی عزت خلفاء کی عزت اہلِ بیت کی عزت کا تحفظ ہوتا ہے لہذا ہم مریدین کو نہیں چاہیے کہ ہم مشایخ میں یہ فسرہ کریں اس لیے کہ مشایخ اس تصویع مصطفیٰ کے دانے ہیں جسے مصطفیٰ نے اپنی حفاظت کے لئے انہیں ہاتھ میں لیا اب سنیے سیدنا پیر محلی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا آپ تو ایک تو آپ اس بات پر تیار ہو گئے حضور کا قول سن کر کہ یہ آپ کو کوئی کمال نہیں ہے رب کا شکر دا کریں کہ رب نے آپ جنبوں کو تجویز کر لیا چن لیا اپنے فضل سے محلی مصطفیٰ کی تاریخ کی عجلہ علماء یہاں بیٹھے ہیں ہمارے اساتیزہ بیٹھے ہیں میں انہی کو یہ سبق سنا رہا ہوں اور آپ تک ہی سبق کو آگے پہنچا رہا ہوں توجہ رکھیا دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ یہ عالم میں سباب ہے ہر چیز خدا دے گا لیکن سبب کے ذریعے جس طرح میں نے بارش کی بات کی کہ بارش خدا دے گا لیکن اس کے لئے بادل ضروری ہے میں اڑھاتے ہیں نہیں آسمان کے اوپر بارش کیسے ہو سکتی ہے ایک موری صاحب کھڑے ہو کر کریں لگتا ہے بارش ہوگی وہ نے کہا جی ملتان میں پہنٹالیس سنٹی گرٹ گرمی ہو رہی ہے بادل ہے نہیں کہا جی بارش ہوگی کہا جی ملتان جی آپ کو کیسے پتا بارش ہوگی کہا جی بارش ہوگی بچے نے کہا اگر اگر بادل آئے نہیں بارش کیسے ہوگی تو بچے سکنے لگے کیا خدا بغیر بادل کے بارش نہیں دے سکتا تو بچے نے کہا حضور دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں بغیر بادل کے بارش دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں تو بچے سے پوچھا کیوں نہیں دیتا کہا اللہ سے پوچھو یہ قانون قدرت کوئی میں نے بنایا ہے یہ ہماری انسری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ تو قانون قدرت خدا نے خود بنایا ہے تو بچے سے پھر پوچھا تو تو بڑا سمجھدار ہے بتا کہیں کیا تو بچے نے کہا حضرت صاحب قانون توحید خود نہ بناو خدا نے جو بنایا اس کو پانو کرو گڑھ بڑھ جب ہوتی ہے کہ جو دائرہ خدا نے بنایا ہے اس سے ہٹ کر دوسروں سے ہو ارے خدا کے غیر سبب کے بھی دے سکتا تھا لیکن دیتا نہیں کیوں تو جھگڑا تم یا رسول اللہ علمدد پر کر رہے ہیں میرے بھائی جھگڑا تم یا غوث علمدد پر کر رہے ہیں کیا خدا اب اسی کو صحیح پیر محلی شاہ صاحب سے سنیا پیر صاحب علی رحمہ سے کسی نے پوچھا کیا آپ ولیوں سے مدد مانتے ہیں کہاں کہ اللہ سے کہاں کہ دونوں سے کیسے فرما جو مدد اللہ سے مانتا ہوں ولی سے نہیں مانتا ملہ جی یہ بڑھ جی کی بات نہیں کر رہا گوڑا شریف کی بات کر رہا ہوں آؤ اتفاق کرو اور پنگے ختم کرو سارے ان نوجوان نسل کو آگے ترقی کی راہ دو شعور دو آلہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ورداؤنہ فرماتے ہیں اور یہ نسخہ آپ لوگ یاد رکھیں نسخہ اپنے پاس رکھیں کیا خوبصورت انداز میں ایسی ترجمانی کسی نے نہیں کی اساتذہ کی جگہ پر ہمارے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں میرے استازوں کی جگہ پر ہیں میں ایک ناقص طالب علم ہونے کی حوالے سے ارز کرتا ہوں کہ اس شعبے سے زاغ کے اعتبار سے میں نے درجلوں کی دابیں دیکھی ہے لیکن جو تفہیر اس مسئلے کی آلہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب دے رہے ایسا کئی ہے ہی نہیں کیا حل کیا مسئلے کو بول اسبحان اللہ فرماتے ہیں کہ جو مدد میں اللہ سے مانگوں وہ ولی سے نہیں مانتا اور جو ولی سے مانتا ہوں اللہ سے نہیں مانتا تو اس نے کہا یہ تو مسئلہ بڑا عجیب ہے فرما عجیب نہیں تیری روح ٹھیک نہیں ہے یہ تو روحوں کی بات ہے اگلے کو اشارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں پوری لیبریری کے شیخ العدیس تم بنے تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں تو جو رکھتی ہے کونسپ کلیر کرے آپ نے اور کلیر ہے آپ کے میں تائید کے لئے اگرز کر رہا ہوں ان علماء کی خدمت میں آپ بیٹھتے ہیں ان کی پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں ہے ایک عجر سباب اور انام تو تنہید کے لئے ارز کر رہا ہوں سیدنا اللہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مدد میں ولی سے مانتا ہوں وہ خدا سے نہیں مانتا اور جو خدا سے مانتا ہوں ولی سے نہیں مانتا اور کہنے کہ حضور یہ کیسے ہوا کچھل تیرا گلہ خوشک ہو گئے پہلے پانی پی لے پانی پی لے یہ میں آپ کو ایک بنا کے پیش کر رہا ہوں پانی پینے کے بعد آپ نے یوں ہی فرمایا ہوگا پیاز بج گئی کہاں کہ کس نے بجائی کہ کس نے بجائی کہ اللہ نے کہ پانی کیوں بیا پانی کیوں بیا کہ پانی نے تو خدا کی تاثر کہا گئی کہاں یہ بات تو ہے تو کہ کیا ہوا پھر کہ پیاز تو خدا نے بجائی لیکن بجوائی تھی پانی کے ذریعے پانی بنا سبب تاثر تھی خدا کی خدا سبب نہیں بن سکتا پانی موثر نہیں ہو سکتا جو مدد پانی سے ہے وہ خدا سے نہیں ہے اور جو خدا سے ہے تو پانی سے نہیں ہے کیونکہ پانی کو کوف کہتے سبب ہے خدا سبب نہیں بن سکتا خدا سبب بننے سے پاک سبب موثر حقیقی ہونے سے پاک تاثیر سبب نہیں ہو سکتی تاثیر بولیے اب آپ جب پانی پیتے ہیں میں اس کو آسان کروں تھوڑا پانی جب آپ پیتے ہیں تو پانی کون پیاز کون بجاتا ہے بولیں جس مل کر پانی کیا کر رہا ہے اللہ ہم نے کہا حضور داتا صاحب کی بات بات میں کہتے ہیں پھر پانی کیا کر رہا ہے روزانہ چوبیس گھنٹے پانی گھڑا گھڑ پیتے ہو لا جی پانی تو میں نے کہا جی تو آیت وہی پڑھتے ہیں پانی بھی پھر پیتے ہیں لاو پانی پھر پانی پی لیے تو ہم نے کہا آیتیں ہماری لئے پڑھ رہے ہو اور خود اس قانون کو جو قائم کیا اس کے حضور کر رہے ہو اب آپ دیکھیں بندہ پانی پیتا ہے تو پیاز کون بجاتا ہے تو پانی کیوں پیتے ہو کیونکہ پیاز خدا نے ختم کی ختم کروائی پانی کے ذریعے بھوک خدا نے ختم کی ختم کروائی روٹی کے ذریعے تو جو عقیدہ ہم پانی کے لیے رکھتے ہیں وہ خدا کے لیے نہیں رکھتے اور جو خدا کے لیے رکھتے ہیں وہ پانی کے لیے نہیں رکھتے کیونکہ پانی کے لیے وہ عقیدہ رکھیں گے تو شرک ہو جائے گا خدا کے لیے وہ عقیدہ رکھیں گے تو کفر ہو جائے گا یہی بات عالی حضرت پیر محلی شاہزم نے فرمائی کہ جو مدد میں ولی سے مانتا ہوں وہ خدا سے نہیں جو خدا سے مانتا ہوں وہ ولی سے نہیں اس لیے کہ جس طرح پانی خدا کی تاثیر کو آگے پہنچانے میں سبب ہے اس طرح ولی سبب ہوتا ہے تاثیر خدا کی